ہیلو اینڈ ویلکم ایوریون امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں راجستان کسان کرجمافی کے شیویر کے بارے میں پوری جانکاری جو کی ساتھ فروری سے شٹارٹ ہونے والے ہیں اور نو فروری تک چلیں گے تو کیا کچھ اہم جانکاری ہے اس کے بارے میں سبھی کسان بھائیوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لینا ریچے کلار رنگ کے سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کر دینا اور بھگل میں گھنٹی بن کر آئے گی اس پر بھی ضرور کلک کر دینا تاکہ راجستان کسان کرجمافی کے پل پل کے اپ ڈیٹ آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو چلیئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا سب سے پہلے آپ کو راجستان میں سات سے نو فروری تک چلیں گے کسان کرجمافی کے شیویر جیلوں کے پرباری منتری رہیں گے اپستید راجستان میں سات سے نو فروری تک چلیں گے کسان کرجمافی کے شیویر جیپور راجستان میں شروع ہو رہی کسانوں کی کرجمافی کے پرکریا سات فروری سے شروع ہونے جارہی ہے پردیش کے تیتیس جیلوں میں سات فروری سے نو فروری تک راجستان سہکاری فصلی رین یوجنا 2019 کے تحت رین مافی شیوروں کا آیوجن کیا جائے گا اس دوران جی میں آجت ہونے والے رینمافی شیوروں میں اپستیت رہیں گے گور طلب ہے کہ سرکار نے انیس دسمبر کو کرجمافی کے سنبند میں آدیس جاری کیے تھے کانگریس نے اپنے جن گھوشنا پتر میں ستہ میں آنے کے دس دن بعد کسانوں کا کرجماف کرنے کے گھوشنا کی تھی لیکن اس عفدی میں کرجمافی یوجنا کی قریانویتی نہیں ہونے سے سرکار پر اسے شروع کرنے کا دباؤ بھی بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کانگریس نے دس دن کے اندر کرجمافی کرنے کے گھوشنا کی تھی لیکن ابھی تک بھی وہ کرجماف نہیں کر پائے تو ان پر ایک دباؤ بنا ہوا ہے کرجمافی نہیں کرنے پر بھاجبہ نے آٹھ فروری کو جیل بھرو آندولن کا اعلان کر رکھا ہے ایسے میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سرکار ساتھ فروری سے رینمافی شیور لگا کر بھاجبہ کو جواب اور کسانوں کو رہا دینا چاہتی ہے شروعاتی چرن میں سہکاریتہ سے جڑے کسانوں کے ہی تیس نومبر 2018 تک بقائی رینماف کیا جائے گا سنکٹ گرستے ہوں انیہ بینکوں سے رین لینے والے کسانوں کا بھی دولاک روپے تک رینماف کرنے کی گھوشنا سرکار کر چکی ہے تو اب جو کیمپ لگنے والے ہیں اس میں تیس نومبر 2018 سے پہلے کا جو بقائی رین ہے سہکاریتہ بینکوں کا سب سے پہلے اسی پر فوکس کرنے والے سرکار ان کسانوں کا یہاں پر ماف کیا جائے گا جنہوں نے سہکاریتہ بینکوں سے کرج لے رکتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سنکٹ گرست اونینے بینکوں سے رین لے رک ہا ہے ان کے لیے بھی کرجمافی کی جائے گی تو دیکھتے ہیں نیا اپ ڈیٹ کیا آتا ہے تو کیا ان سیوروں میں سہکاری بینک سنکٹ گرست اونینے بینک کو سب ہی کے لیے رینمافی ہوگی یا فر قیول سہکاری بینکوں کے لیے رینمافی ہوگی یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا تو جیسے ہی کوئی نیا اپ ڈیٹ آتا ہے کسان کرج مافی کو لے کر ہم آپ کے لئے ترنت ویڈیو پروائیڈ کر آ دیں گے تاکہ آپ کوئی بھی نیوز مش نہ کریں آپ کو پوری جان کریں ملتی رہے اس کے لئے جروری ہے کہ جان کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن پر کلک کر دینا تاکہ ایسے ہی اپ ڈیٹ آپ کو سامسا مابرہ ملتے رہیں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ سبھی کسان بھائیوں تک اس ویڈیو کو پہنچ جائے جا سکے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے ناکھٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے وندے ماترم جائے ہند